بسم اللہ الرحمن السلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی چینل اچھا جی ایک ویڈیو ہمارے گروپ میں آئی ہے ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں وہ صافی ہیں جی لوکالی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے ہمارا جو گروپ ہے اس میں یہ ویڈیو آئی ہے اور میں نے سوچا کہ اس پہ چلو کتب سرائی کر لیں بات کر لیں چونکہ یہ موسم جو ہے یہ ویڈیو سپیشلی جو ہے وہ خصوصی طور پر بل عموم فر ایوری ون ہے اور خصوصی طور پر ج گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں ہمارے درہا ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ ان دنوں خاص کر کے جو چونکہ گرمی جو ہے وہ جاری ہے اور سردی کا موسم آ رہا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہر چیز پر پڑھتے ہیں چریند پریند حیوان نارات انسانوں پر اور رنگنے والی جو مخلوقات ہیں ان پر بھی زیاری بات ہے اثرات پڑھتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں ہر چیز باہر آتی ہے زمین سے باہر نلتی ہے زمین کے اندر عباس ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے تو یہ چی ہیں دوبارہ زمین کے اندر چلی جاتی ہیں اور اب جو موسم ہوتا ہے فصلیں کٹ چکی ہوتی ہیں کھیت جو ہے وہ اوپن ہوتے ہیں تو یہ خصوصی طور پر سامپ ہیں چوہے بھی ہوتے ہیں لیکن سامپ اور چوہے تو اتنے انسان کے لیے اس قدر ڈینجرس تو نہیں ہوتے لیکن سامپ اگر کٹ جائے تو انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں سامپ جو ہے وہ گرم کا رکھ کرتے ہیں اور گرم کے حاصل کر کے ان کونوں کا رکھ کرتے ہیں جہاں کے عمدر آفت نہیں ہوتی جہاں پ پہ ان کو سکون مرتا ہے سال کے طور پر کوئی بند سٹور ہے آپ کا جہاں آپ نے گھر کا ایکسرا سمان رکھا ہوا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے آرزی طور پر کوئی سوان ڈیپ کیا ہوا ہے جیسے کوئی ٹائلز آپ نے رکھی ہوئی ہیں کچھ چیزیں آپ کے پاس فالتو ہیں وہاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں گھر کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے چیزیں رکھ دی ہیں پیکنگ میں ہیں یا ویسے بھی ہیں تو یہ وہاں آکے چھپ جاتے ہیں ان کو رات کے ٹائم خصوصی طور پر اب رات ٹھڑی ہے تو سرد نہیں لگتی ہے تو وہاں یہ چھپ جاتے ہیں یہ انکارزی مقصد ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے پرمنٹلی کہیں زمین کے اندر جانا ہوتا ہے لیکن یادزی طور پر سہارا لیتے ہیں اس لئے ان تاریہ تیار کریں اس موسم میں سپیشلی جب آپ جوتے پہننے کی کوشش کریں رات کے بعد کسی بھی پہر آپ جا گئیں ایک واقعہ اس طرح کا ہو چکا ہے یہ گجرخان سائٹ پہ سکو سائٹ پہ کے ایک سوری یہ گجرخان تلتو تھا سائٹ پہ ہمارے ل اگر کا ایک نجوان تھا جوتا پہنتے ہوئے اس کو سامب لڑ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی جوتے پہنے یا پرانے کپڑے آپ نکا رہے ہیں گرم کپڑے نکا رہے ہیں کسی صندوق سے علماری سے احتیاط کے ساتھ گھر کی صفائی کر رہے ہیں ان دنوں مخصصا خواتین گھر کی صفائی کرتی ہیں جی گھر کا پورا وہ منٹینس کرتی ہیں تو خاص کر کے احتیاط کر رہے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے دل بھی جو آپ گھروں میں کہیں سائٹ سے آ رہے ہیں ان کو بند کر د دروازے کے نیچے جگہ ہوتی ہے جہاں سے یہ سامب اندر آ سکتے ہیں کبھی کبھی لوگوں نے خود جگہ چڑھائی ہوتی ہے وہاں سے آتے ہیں ادھر کوشش کریں یہ ازدہ ہمارے بھائی کے گھر میں تھا اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اور اس کی ون ون ٹو ٹو کو جنہوں نے ہمیشہ جا کے پرفارم کیا ہے یہ واحد ادارہ پاکستان کا ہے جو اپنی ہنڈرڈ پرسنٹ پرفارمس دے رہا ہے واقعی بھی دارے اپنا بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کا اب سر پھر اس نام ہے دی انہوں نے آ کر اس ازدہ کو پکڑا ان کی بائیف جو ہے وہ کام کر رہی تھی انہوں نے دیکھا اور وہ بائی صاحب سے میرے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً آدھے فٹ کا فیصلہ رہ گیا تھا ان کے ہاتھ اور اس سامب کے درمیان تو ان کو جاج ہو گیا پھر انہوں نے کال کی اور زیر بات ہے وہ خود تو نہیں کر سکتے تھے اس کی وانے انہوں نے آ کر اس کو پکڑا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لمبائی میں اور مٹائی میں اس کی کیا کتنا یہ طاقتوار ہوگا شاید یہ اتنے ب� کٹے کم ہوں گے لیکن یہ ایک دہشت ہوتی ہے لیکن کٹ بھی لیں تو پھر آدمی بچتا بھی نہیں ہے اسی طرح کہ واقعہ ہوا ہمارے عزیز نے مجھے فون کیا کہ یار میں اندر گیا کچھ چیز اٹھانے کے لیے تو وہاں جو کوبرا ہے وہ ایسے سٹیٹ اپ کھڑا تھا کافی تقو دو کے بعد میں وہ کہتے ہیں میں ڈر گیا مجھے پسینہ آ گیا اتنا وہ خوفناک اس کی آوازیں تھی پھر میں نے بڑی تقو دو کے بعد اس کو جو ہے وہ کلاڑی اس کو لگ گی وہ گیرا میں نے مار دیا تو خصوصی طور پر اتیار کریں یہ ویڈیو صدقہ جاریہ کر کے اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ایک اگائی حاصل ہو جائے ان دنوں میں خاص کر کے سپیشلی آپ کریں یہ ہمارے اس بھائی پر اللہ کا کرم ہوا کہ جنہوں نے بار وقت اس کو دیکھ لیا اور ریسکیو کرا لیا اور ریسکیو ٹیم کو بھی شلوٹ اور ان بھائی کو بھی جنہوں نے حضرت جوابی کا مزارہ کر کے ریسکیو ٹیم کو بھلایا